خدا نخاستہ خدا نخاستہ کو بھی ماری لگ جائے مالکِ قینات ہم سب کی فادت فرمائے ایک اور بار زیادہ گئی میں کہتا ہوں یہ یقیموں کا خیار رکھنے والا ہے خدا کی قسم خدا اس کی دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے میں بہت سے واقعات بار بار اسری عرض کیا کرتا ہوں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو کہ یہ کوئی قصہ کہانیاں نہیں دیں میاں بیوی حج میں جا رہی ہیں گھر سے نکل پڑے ایک جلی سے گزر رہی ہیں بیوی کہنے لگے یہ اس گھر کے پاس تو ہم گزرے ہیں اس گھر میں یقیم رہتے ہیں بیوہ عورت ہے اور ہے بھی سیدزادی کسی کا تعلق کسی جماعت کے ساتھ ہوگا کسی کا تعلق کسی لیڈر کے ساتھ ہوگا کسی کا تعلق کسی کے برادری کے ساتھ ہوگا کسی خامدان کے ساتھ ہوگا یہ سیدزادے وہ ہیں کہ جن کا براہ راست تعلق سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم نے حج پہلے بھی کیا تھا حج فرد ادا ہو گیا اب یہ حج کے پیسے ان پہ نہ خرد کر دے ان کی دو بیٹیاں ہیں جوان ہیں رشتے نہیں ہو رہے مختصن یہ کہ پرغرام بدل لیا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی اللہ حج قبول نہیں کرتے اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو مالک کائنات اس کو اس کے گھر میں بٹھا کر اس کو حج کا ثواب بتا کر دیتے ہیں یہ اس کی مردی ہے وہ حج کا پیسہ بچیوں کی شادی پہ لگا دیا شادی کر دی اب حجی لوگ حج سے واپس آ رہے تھے ان کے علاقے کے لوگ بھی محلے دار بھی کچھ حج میں گئے انہوں نے کہا چلو یار ہم حج میں تو نہیں جا سکے جو حج بھی اللہ کے گھر کو دیکھ کر آئے ہیں ہم ان کو جا کر دیکھیں ایک گھر میں کچھ شوڑتے تھی کچھ مرد تھے جو حج سے واپسی جن کی ہوئی میاں بیوی وہاں پر تشریف لے گئے وہاں جا کر ان کو حج کی مبارک بات دی کہنے لگے ہمارا پکا پر گرام تھا ہم بلکے جا رہے تھے گھر سے نکل پڑے تھے بس اللہ نے توفیق دے دی وہ سیزادیوں کی بچیوں پر ہم نے پیسہ خرچ کر دیا تو ہم نے کہا کہ جو حج سے آئے ہیں ان کو ہی مل لیں حجی صاحب کیا لگے حجی صاحب کیا کہہ رہے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ میں حج پہ گیا نہیں میری بے گم نہیں گئی میں بھی حج پہ نہیں گیا ان حجیوں نے قسم اٹھا کر فرما رب کعبہ کی قسم ہم نے تجھے وہاں پر اللہ کے گھر کا تباب کرتے ہوئے دیکھا ہے سلام علیہ اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مقام ابراہی پر تم نفل ادا کر رہے تھے ہم نے تمہیں احرام کی حالت میں دیکھا ہم نے تمہیں صفا مربا میں سعی کرتے ہوئے دیکھا ہم نے تمہیں منا میں دیکھا ہم نے تمہیں مزلوہ میں دیکھا مدانِ عرفات میں دیکھا وہ کہنے لگے ہم گئے ہی نہیں یہ بھی قسم اٹھا رہے ہیں اور وہ آجی بھی قسم اٹھا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم کہے نہیں وہ کہتے ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے ملکات ہوئی ہے واپس آگئے گھر کو سوئے گھر میں آکر جب سوئے تو حضور کا دیدار ہوا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑ حضور اللہ اکبر اللہ اکبر خشبو کی قدر و مندلت پوچھنی ہو تو عطار سے جا کر پوچھو لوہے کی قدر پوچھنی ہو لوہار سے جا کر پوچھو پھولوں کی قدر پوچھنی ہو بہار سے جا کر پوچھو پران کی قدر پوچھنی ہو سپاہوں سے جا کر پوچھو خدا کی قسم محمد کی قدر کا پوچھنا ہو تو محمد کے یاروں سے جا کر پوچھو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیدار ہو گیا اللہ اکبر دعا کیا تو مالکِ قینات ہمیں بھی دیدار نصیم فرمائے ہمیں بھی حضور کا مدینہ دکھائے ہمیں بھی گمتِ خضرہ دکھائے ہمیں بھی مسجدِ نبی کی جماعت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے مکہ مکرمہ دکھائے کعبہ دکھائے مقامِ ابراہیم دکھائے صفا مربعہ دکھائے اس حجرِ اسوط کو دکھائے جس حجرِ اسوط کا بوسہ سارے پیغمبروں نے لیا سارے رسولوں نے لیا انسان کتنا خوشکسوت ہوگا جس حجرِ اسوط کا بوسہ ایک لاکھ چوبیس ہداک پیغمبروں نے لیا صدیق نے لیا عمر عثمان علی نے لیا حسن حسین نے لیا جہاں جس جہاں پر نبیوں کے ہوت لگے ہوں وہاں میرا تیرا ہوت لگ جائے اللہ والا کہنے لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حج پہ جا نہیں سکا جا رہے تھے لیکن سیزادیوں کی بچیوں کی شادی میں نے سارا حج کا پیسہ ان پہ لگا دیا یہ حجی کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں وہاں پہ دیکھا مجنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی جھوڑ نہیں بور رہا یہ حاجی بھی جھوڑ نہیں بور رہے ارشاد فرمایا مجنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے میرے آن کی بچیوں کی شادی پر حج کے سارا پیسہ لگا دیا مالکِ قینات کو یہ عمل اتنا پسند آیا مالکِ قینات نے تمہاری شکل کے فرشتے پیدا کر دیئے جو قیامت تک تمہاری طرف سے حج عدہ کرتے رہیں گے اللہ علیہ وسلم جھوڑ تو بھی نہیں کہہ رہا جھوڑ یہ بھی نہیں کہہ رہے اللہ ایسے حج کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے خدا کی قسم یہ سودا بڑا سستا تھا چلے بھی جاتے حج قبول بھی ہو جاتا وہی حج نہ قبول ہوتا وہی حج قبول ہوتا ہے وہ کتنے خوش قسمت نکلے کہ اللہ نے ان کے شکل کے فرشتے پیدا کر دیئے جو ایک مرتبہ نہیں قیامت تک ہم سال ان کی طرف سے حج عدہ کرتے رہیں گے دین مشکل نہیں ہے ہم چونکہ چلتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں مشکل نظر آتا ہے اللہ